موسیقی عوض بلہ منشید ونیراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان وہ نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں بیٹا آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے آج بیٹا ہم اسی جرنل کا ٹاپک جو ہم نے لاسٹ سٹارٹ کیا تھا اسی کو کانٹینیو کریں گے دو رول ہم نے جرنل انٹریز کو کرنے کے لیے سیکھے تھے ایک پہلا رول جو تھا اس میں تمام ایسٹس لائیبیلیٹی تمام ایسٹس ایکسپینسیز لوسز اور ڈرائنگ ہم نے کہا تھا ڈیبیٹ ہوتی ہے جب جب بڑھتی ہے ڈیبیٹ ہوتی ہے اور تمام ریوینیو اور انکم لائیبیلیٹیز اونر ایکوٹی یا کیپیٹل کیا ہوتے ہیں کریڈٹ جب جب بڑھتے ہیں کریڈٹ ہوتے ہیں نارمل بیلنس بھی کریڈٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے یہ جو چار پہلے میں نے ایٹم بتائی ہیں ایسٹس ایکسپینسیز لوسز اور ڈرائنگ جب جب بڑھتے ہیں ڈیبیٹ تو جب کم ہوں گے کریڈٹ اسی طرح سے لائیبیلیٹی ریوینیو اور انکم اور کیپیٹل یا اونر ایکوٹی جب جب کم ہوگی تو ڈیبیٹ ہوگی جب جب بڑھے گی یہ کریڈٹ ہوگی ٹھیک ہے پہلا رول یہ تھا دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس رول کو کرنے کے لیے جو ہم نے فرس سیون ڈیز میں بیسکس سیکھی تھی اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن کے بعد جو بیسک اکاؤنٹنگ پیشن کو لے کر کہ ہم نے ساری ایسٹس اس کی ٹائپس تمام جو بیسک سیکھی تھی وہ آپ کو آنی چاہیئے دوسرا رول میں نے کہا کہ اگر ہمیں بیسکس بھول بھی چاہتی ہیں تو ہم پھر بھی جرنل انٹریز کو پاس کر سکتے ہیں وہ کس رول سے کر سکتے ہیں وہ سیکنڈ رول ہے ڈیبیٹ وٹ کمز کریڈٹ وٹ گوز آؤٹ یہ ہے جی سیکنڈ رول جو چیز آئے گی اس کو ڈیبیٹ کریں گے اور جو چیز جائے گی اس کو کریڈٹ کریں گے ٹھیک ہے جی اب میں نے یہ بتایا تھا بیٹا کہ یہ دو رول پر مشتمل ایک رول ہے یہ انڈویجولی ایک رول نہیں ہے نہیں تو آپ اس کو تمام اکاؤنٹس پر اپلائی نہیں کر سکو گے اگر آپ اس کو ایک رول کنسیڈر کرتے جیسے ڈیبیٹ وٹ کمز ان یہ چیز آ رہی ہے یہ جا رہی ہے سنگل رول کنسیڈر کرو گے تو یہ صرف ریل اکاؤنٹس پر اپلائی ہوگا یہ نومینل اور پرسنل اکاؤنٹس پر اپلائی نہیں ہوگا آپ نے اس کو سمجھنا ہے دو رول ایک چیز ڈیبیٹ وٹ کمز ان یا یہ لگے گا کریڈٹ وٹ گوز آؤٹ یا یہ لگے گا جو چیز جس کا پہلے سگنل ملے گا رول وہی لگے گا آپ کو سگنل ملا پرچیز فرنیچر فرنیچر آ رہا ہے اور وجہ اگر ٹرانزیکشن نگد ہے تو کیش ہوگی اگر ٹرانزیکشن ادھار ہے تو اکاؤنٹ پیبل یا کریڈیٹر بتایا تھا نا کہ جو چیز ہم ادھار خریدتے ہیں اس کا نام کیا ہوتا ہے اکاؤنٹ پیبل یا کریڈیٹر جس کو ہم ادھار بیجتے ہیں اس کا نام کیا تھا ڈیٹر یا اکاؤنٹ ریسیویبل اسی طرح سے سولڈ گوڈز یا سولڈ فرنیچر فرنیچر جا رہا ہے سیگنل کیا مل رہا ہے سولڈ فرنیچر فرنیچر جا رہا ہے کیش آ رہا ہے غلط سولڈ فرنیچر سیگنل مل رہا ہے فرنیچر جا رہا ہے تو آپ کہیں گے فرنیچر کریڈیٹ فرنیچر جا رہا ہے کریڈیٹ جو چیز جاتی ہے اس کو کریڈیٹ کرتے ہیں فرنیچر جا رہا ہے فرنیچر کریڈٹ وجہ نگت ہوئی تو کیش ادھار ہوئی تو کاؤنٹ رسیوبل یا ڈیٹر اسی طرح سے رسیو کمیشن اب اس میں دیکھیں رسیو کمیشن کیش آ رہا ہے وجہ کمیشن ہے کیش آ رہا ہے آنے والا رول لگ رہا ہے رسیو کمیشن آنے والا رول لگ رہا ہے کیش آ رہا ہے کیش دیابیٹ اور وجہ کمیشن ہے بہت سمجھ رہے ہیں دیکھیں اب میں نے کچھ ٹرانزیکشن لکھی ہے جس کو ہم نے ابھی جرنل انٹریز پاس کرنی ہے تاکہ آپ ان رولز کو پریکٹیکلی سمجھ سکیں پھر ہم نومیریکل قویشنز جو ہے ہماری بک سے سٹارٹ کریں گی فرسٹ ہے جی سٹارٹڈ بزنس وید کیش روپیز ٹین تھاؤزنڈ کارو بار میں کتنا آرہا ہے دس ہزار کارو بار کی سنس کو دیکھنا ہے اونر کی جیب کو اپنی جیب کو نہیں دیکھنا کارو بار میں دس ہزار آرہا ہے تو رول کیا لگا آنے والا دیبیٹ وٹ کمز ان کیش آرہا ہے دس ہزار تو پہلی ٹرانزیکشن میں میں کیش کر دوں گا دیبیٹ دس ہزار اور وجہ کیا ہوگی جی اونر کا سرمایہ کارو بار کا مالک جب بھی کچھ کارو بار میں لاتا ہے جو چیز لاتا ہے وہ تو آتی ہے وہ دیبیٹ اور وجہ اس کا سرمایہ کیپیٹل کریڈٹ ہو جائے گا اب دوسری بات جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے پہلے تو رول کو سمجھ کے انٹری کر لی دیبیٹ تھوڑا اس طرف لکھا جائے گا کریڈٹ تھوڑا اس طرف لکھا جائے گا رول چاہے دیبیٹ والا لگے یا کریڈٹ والا لگے ڈیبیٹ کا نمبر پہلا ہے کریڈٹ کا نمبر دوسرا ہے ٹھیک ہے جی اب دیکھیں اس کی آپ نریشن لکھوگے کیا ٹھیک ہے 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 کہ وہی ویلیو آپ لکھ دو گے نریشن کو as it is started business with cash بس یہی نریشن ہے to record کر کے started business with cash اب دیکھیں یہ کیا ہے started business with cash یہ کیا ہے یہ ایک transaction ہے ہم نے جب اس کو جرنل میں record کیا cash debit capital credit یہ ایک کیا بنی یہ ایک بن گئی entry اس کے نیچے ہم نے یہ لکھی ہے تفصیل اس entry کی جس کو بولتے ہیں نریشن ٹھیک ہے بھئی next transaction دیکھیں purchase furniture 4000 کون سا رول لگ رہے ہیں purchase furniture صرف furniture آ رہا ہے جی furniture آ رہا ہے تو رول لگا آنے والا furniture آ رہا ہے furniture debit اور وجہ چونکہ نگت ہے ادھار کی نشانی نہیں آئی وجہ cash اب میں سب میں narration نہیں لکھ رہا آپ نے اسی transaction کو value ہٹا کے to record لگا کے لکھ دینے let's suppose اس کی narration کیا ہوگی to record purchase furniture ٹھیک ہے جی اب amount کتنی ہے 4000 4000 4000 کا furniture خریدا furniture آ رہا تھا آنے والا رول لگا furniture آ رہا ہے furniture debit وجہ cash cash credit purchase goods from ali نگتے یا ادھار ہے جی سر party کا نام آ گیا ادھار ہے میں نے کیا بتایا تھا own credit own account یا party کا نام آ گیا transaction کیا ہے ادھار ہے own credit own account یا party کا نام آ گیا transaction ادھار ہے جس سے ادھار خریدا جاتا ہے cash کی جگہ پہ اس کا نام کیا آتا ہے creditor یا account payable جس کو ادھار بیچا جاتا ہے اس cash کی جگہ پہ کیا نام آتا ہے account receivable یا debtor جی purchase goods from ali میں نے start میں آپ کو بتایا تھا کہ goods کا نام اپنا goods یا merchandise کا اپنا نام نہیں لکھا جاتا purchase کرتے وقت اس کا نام purchase ہے sale کرتے وقت اس کا نام sale ہے purchase goods goods آ رہی ہیں اس کے لیے purchase debit اور وجہ کیا ہے اب ali سے خرید دی ہیں ali لکھ دو یا account payable ali لکھ دو یا simple ali بھی لکھ دو کوئی issue نہیں ہے cash تو نہیں نا دے رہے ali سے لینا تو ali کا نام لکھو گے amount ہے 2000 3000 sold goods rupees 2000 goods بیچ رہی ہیں 2000 کچھ آ رہے یا جا رہے sold goods goods جا رہی ہیں جا رہی ہیں اس کے لئے credit ہوگا sale 2000 وجہ نگت ہے cash اب آپ ایک چیز دیکھیں گے کہ rule لگا ہے credit what goes out وجہ cash ہوئی ہے لیکن میں نے یہ نہیں کیا جانے رول لگا تو میں نے یہ نہیں کیا credit کو پہلے لکھ دوں نہیں credit کا number دوسرا ہے اور debit کا number پہلا ہے credit left side پہ تھوڑا ادھر ہے اور debit right side پہ ادھر ہے اوپر نیچے نہیں لکھنا transaction next دیکھیں five transaction sold goods own account جی ادھار کی نشانی آئی ہے کی نہیں آئی جی سر own account آگئی یہ نشانی ادھار کی sold goods rule لگ رہا ہے یہاں بھی جانے کا sold goods goods جارہی ہیں لیے credit کیا ہوگا sale sale credit ہوگا thousand اور وجہ کیا ہوگی یہاں پہ ادھار ہے آپ کی مرضی account receivable لکھو یا debtor لکھو account receivable short form a slash r یہ لکھ سکتے ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں جانے والا rule لگا تھا goods جا رہی تھی goods کے لیے بیچتے وقت نام sale ہے خریدتے وقت نام purchase ہے تو goods جاری تھی sale credit ادھار تھی تو وجہ account receivable تھی ٹھیک یہ transaction سمجھ آگے گی آپ کو پیٹا میں یہ two transaction کرنے کے لیے یہ first two transaction بلکہ اس کو میں سارے کو raise کر رہا ہوں آپ اس کو note کریں گے میں اس کو raise کر رہا ہوں گے 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 نیکس ٹرانزیکشن دیکھیں جی پیڈ ٹو علی روپیس ٹری تھاؤزنڈ پیڈ ٹو علی کچھ آ رہے یہ جا رہے پیڈ کیش جا رہے کیش جا رہے تو کیش کو کیا کر دوں گا میں کیش جا رہے کیش کریڈٹ اور وجہ یہاں پہ کیا ہے علی علی دیبیٹ ہو جائے گا کیش جا رہے کیش کریڈٹ وجہ علی کتنا دے رہے ہیں جی اس کو تین ہزار وہ جو ہم نے سٹارٹ میں تین ہزار کا ادھار علی سے خریدا تھا وہی کیش تو دے رہے ہیں اسے جی لاسٹ ٹرانزیکشن ہے کیش رسیف فرام کسٹمر کچھ آ رہے یا جا رہے کیش رسیف کیش آ رہے کیش آ رہے کیش دیبیٹ اور وجہ کسٹمر اب کسٹمر کا نام ہم کیا ذہن میں رکھتے ہیں جسے ادھار دیا ہوتا ہے اس کا نام ہم نے رکھا تھا فائیو ٹرانزیکشن میں اکاؤنٹ رسیویبل تو اکاؤنٹ رسیویبل سے پیسہ آ رہے ہیں کیش آ رہے ہیں کیش دیبیٹ تھاؤزینڈ اور وجہ اکاؤنٹ رسیویبل جی یہ وہی اکاؤنٹ رسیویبل ہے جسے ہم نے ادھار سیل کی تھی اب اس سے پیسہ سیون ٹرانزیکشن میں آ رہا ہے یہ کیش ہم نے اس سے لے لیا جی بیٹا یہ ہم نے جرنل کی کچھ انٹریز سکھی مزید ریمیننگ انٹریز اور جو اس چیپٹر میں کنسیپچولی ہر طرح کی انٹری آتی ہے وہ سب ہی ہم پاس کر کے دیکھیں گے پھر ہم بقیدہ اپنے چیپٹر کی طرف چلیں گے اپنا خیال رکھئے جگہ نیکس لیکچر میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ تینکیو ویری مچ